قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم نے بہاولپور یونیورسٹی کے جنسی سکینڈل کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اس واقعہ میں ملوث افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اور دونوں ملوث افسران کو قائمہ کمیٹی میں طلب کر لیا گیا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے چیرمین مقدوم سید سمیل حسن کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ بلوث افسران کے پولیس کے ذریعے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یوریورسٹری اور تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات کا ہونا ناقابل قبول ہے اور اس میں ملوث کسی ذمہ دار کو نہیں چھوڑا جائے گا جبکہ وائس چارسلر سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے اس واقعہ پر انہوں نے مزید کیا کہا یہ دیکھتے اور سنتے ہیں ملوثی سے کوئی بھی یہاں نہیں آیا اس لئے ہم نے ان کو پولیس ان کے بارنٹ ایشو کریں تاکہ وہ آئیں اور ہم نے آکے اپریٹ کریں کہ ہم بہت 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 جو کوئے ہوئے اس کا ایکچول پیسس سیٹریشن ہے سر بارنٹ کس کے حوالے سے آپ نے ایشو دیئے ہیں وہ تھوڑا تفصیل سے بتا لیے گا ہم نے یونیورسٹری کے جو تین لوگ ہیں ان کو ہم یہاں لانے چاہ رہے ہیں تاکہ وہ رسپانسٹی بنے وہ انسرے بنے تو انشاءاللہ پرسو درک پولیس ہو آئیں